اسلام علیکم ویلکم ٹو پروگرام آج آصف گل کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایچ نیوز ناظرین پرانی کہا ہوا تھے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مشکل کام ہو تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سر کرنے سے منصوب کیا جاتا ہے اب اگر موسم ہو سرد اور پہاڑ ہو کیٹو تو اس کو سر کرنا ناممکن بن جاتا ہے اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لئے ہمارے دو پاکستانی جانباز محمد علی صدپارہ اور اس کے بیٹے ساجد علی صدپارہ اس مہم یوئی پر نکل رہے ہیں آئیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ ناظرین پاکستانی کوئی پیما آج صبح چار بجے بیس کیم سے کیم تھری اور فور کی جانے پیش قدمی کر چکے ہیں اگر موسم بہتر ہوا تو اگلے ہی روز چوٹی سر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ آئس لینڈ سے تعلق رکھنے والے معروف کوئی پیما جون سنوری بھی مہم میں شامل ہیں محمد علی صدپارہ اور ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے اکسیجن کے بغیر مہم پر جانے کا عظم کیا ہے یاد رہے محمد علی صدپارہ اب تک آٹھ ہزار میٹر بلند چودہ چوٹیاں سر کر چکے ہیں اور انہوں نے نانگا پربت کو موسم سرما میں سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے اور ان کے بیٹے بھی ساجد علی صدپارہ دو ہزار انیس میں پاکستان کی بلند ترین چوٹی کیٹو کو سر کر کے کم عمر کوئی پیما بن چکے ہیں جی ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ رپورٹ دلچسپ لگی ہوگی ہماری نیک تمنائے ان پاکستانی جانبازوں کے ساتھ ہے ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اس عظیب مشن میں کامیابی عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان آصف گل کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر